آج سے تقریباً 33 سال یعنی 20 جولائی 1969 کو امریکہ میں ناسا کی طرف سے تین لاکھ چورس سے ہزار کلومیٹر ایک شخص کی آواز گونجی یہ شخص کوئی آور نہیں بلکہ جانا فہشانا نیل آرام سٹرانگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مشن ایفالو 11 کی چاندگاڑی اگل میں بھیجا گیا تھا اس مشن میں نیل آرام سٹرانگ اور ایلرن موجود تھے اسے کے ساتھ دوسرا سخت بھی تھا لیکن وہ کسی اور سپیس راکٹ میں موجود چارت کے گرد چکر لگانے والوں کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا نیل آرام سٹرانگ اور ایلرن تقریباً کچھ گھنٹوں تک چاند پر رہے نیل آرام سٹرانگ نے چاند کے سطح سے کچھ نمونے بھی اکٹے کیے جب مشن مکمل ہوا تو تین دن بعد یعنی 24 جولائی 1969 کو واپس زمین پر بحر القاہل کے مقام پر یہ مشن باحفاظت واپس لوٹا گیا یہ مشن مکمل ہونے کے بعد ناسا نے جب ان ویڈیو کو ٹی ویو فرشایا کیا تو بہت سے لوگ اس کے خلاف اٹنے لگے اور بہت سے سوالات پیدا کیے ان سب میں بہت سے سوالات تھے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی ایک کا جواب دوں گا کہ اگر چاند پر ہوا نہیں تو وہاں پر جھنڈا کیوں ہلتا ہے یقینا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ چاند پر ہوا نامی کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں پر جھنڈا کیوں ہلتا ہے یہ سوال جتنا ساتھ لگتا ہے اتنا کمپلیکس بھی ہے لیکن میں آپ کو اس ایکسپیرمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اگر آپ اسی طرح کی ماحول زمین پر بنا دے اور پھر بھی جنڈا ہلتا رہے تو اس کا آپ کیا جواب دوں گے اس تجربے میں میں آپ کو یہی سب بتانے والا ہوں اس تجربے کو کرنے کے لئے آپ کے فاس بلکل اسی شکل کا جنڈا ہونا چاہیے جو افولومیشن کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں اور ایک مشین چاہیے ہوگا ایک ویکیوم چاہیے ہوگا جس کے ذریعے سے ہم ہوا کو بلکل تورفر خالی کریں میں آپ کو ایکسپیرمنٹ میں دیکھاؤں گا بلکل اسی کو فالو کر کے آپ کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کے موجودگی میں جنڈے فر کیا اثر ہوتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں جنڈا ہل رہا ہے لیکن جیسے ہم اس ڈبے سے پریشر کو کم کر رہے ہیں ہوا کو باہر نکال رہے ہیں آپ ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں تقریبا یہ فچتر ایٹماسپیرک بن چکی ہے اب اگر مزید ہم اسے کم کریں تقریبا اب یہ پریشر تین تک گر چکا ہے یہ وہی پریشر ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹاپ پر ہے اب اگر مزید ہم کم کریں اس پریشر کو اس ہوا کو مکمل تورفر اس ڈبے کو خالی کریں اور پھر دیکھیں کہ جنڈے پر کیا اثر پڑے گا اب یہ بھی کیوں بن چکا ہے لیکن جیسے ہم جنڈے کو ہلاتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جیسے ہم جنڈے کو ہلاتے ہیں جنڈا ہل رہا ہے حالانکی اس ڈبے میں ہوا بلکل نہیں ہے یہ زیرو ایٹماسپیرک پریجر ہے ہوا نہ ہونے کی برابر ہے ہم نے چاند کی صدحہ کا ماحول یہاں پر بنایا ہے لیکن پھر بھی جنڈا ہل رہا ہے آپ خود دیکھئے ویڈیو میں اب اگر آئندہ آپ سے کوئی اس طرح کے سوال کرے کہ افولومیشن کے دوران جنڈا کیوں ہلتا ہے تو آپ اسے سیمپل یہ کہیں کہ یہ اصل میں ہوا کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ انرشیا کے وجہ سے ہلاتا انرشیا آپ نے شاید نیوٹن کے قوانوین فڑے ہوں گے کہ کوئی چیز ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس پر کوئی فورس ایفلائی نہ کی جائے یا کوئی چیز ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک اس پر کوئی فورس ایفلائی نہ کی جائے تو اس سے ثابت ہوا کہ افولومیشن کے دوران جو جنڈا ہلتا یا اسی ایکسپیرمنٹ میں آپ نے خود دیکھا وہ اصل میں انرشیا کے وجہ سے تھا اب چاند کی سطح پر وہ بندہ جب جنڈے کو زمین فرگال رہا ہوتا ہے تو اصل میں اسی کی ہاتھ سے ایک فورس جنریٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جنڈے فر لگ رہی ہے اور اس کی انرشیا چینج ہوتی ہے بس یہی اس کا ایک سیمپل سا جواب ہے موسیقی موسیقی